بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عابد فروغ ہٹا اور آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں 402 theory of automata جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ assignment میں most of the time شکیل سے بنواتا ہوں شکیل میں رہا ایک student ہے تو اس نے جس طرح بنائی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی effort آپ کے سامنے اسی طرح ہی ہو otherwise میں اس کو جے فلپ کے اندر بنا سکتا تھا لیکن کیونکہ کسی اندے کا رگارڈ کرنا ہو تو میں لازمی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں وہ ہمیشہ میری help کرتا ہے اس assignment میں تھوڑا بہت مجھے guidelines required ہوتی ہیں بس آپ لوگ جو لوگ فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ all were starting with a q and followed by odd length of p odd length of p اگر ہم نے لے کیا نہیں ہے q سے start ہو ڈبل q سے تو ڈبل q کا loop لگا دیا اور odd بنانے کے لیے ہم نے بیچ میں p رکھ دیا اور end پہ ڈبل p رکھا اب loop کی وجہ سے چار p ہوتے ہیں مطلب p p اور ایک پانچوں ساتھ آ رہے گا تو ڈبل p بن جائے گا اور یہ اس کی final state ہو جائے گی تو اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں question number one ڈبل q سے start کرنا تھا اور odd length کے p پہ ختم کرنا تھا تو p center میں ایک رکھ دیا اور یہ ہم نے اس طرح tg بنا دیا tg بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں اور بھی next one regular expression وہ tg کو ہم نے کیسے transform کیا step by step تو کچھ پہلا step تو ہم نے دیکھ لیا دوسرا پھر اس طرح کر سکتے تھے اس کو کہ جی center میں ایک پی اور پھر ایک پی کا loop شو کر دیں تو ایک بیچ میں جو step ہے وہ یہ والا ہو سکتا تھا اور x2 is a final state and next step میں کچھ ہم اس طرح کر سکتے تھے کہ یہ جو initial state ہے اور پھر یہ جو ہے وہ q جو ہے وہ static q, double q اور اس کا loop لگا گے پھر درمیان میں p اور پھر double p اور اس کا static تو یہ کچھ اس کے step ہوں گے کہ اگر ہم اس کو simplify کریں جو بھی اوپر بنایا تھا تو regular expression from the resultant tg تو اس کا ہم نے جو resultant اس کا ہم نے regular expression نکالنا تھا تو وہ کچھ یہ بھلا ہے تو اس طرح step by step اس کو نکالا جا سکتا ہے نیکسٹ ون ہم نے جنرلائز کرنا تھا ڈی جی ٹی کو all words having tetra p and tetra q ڈیوز تو اگر اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں تو زیادہ سارے یعنی چار p اور چار q تو مست ہونے چاہیے اس کے علاوہ بھی p اور q ہی ہمارے پاس language ہے تو initial state ہے p plus q p یا q میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے all words having اس کے اندر must یہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو مرضی ہو جائے مطلب چار p اور بھی ہو سکتے ہیں لوپ چلنے کی وجہ سے لیکن center of the string center of the words چار p ہونا مست ہے all words having four p's اور four q's تو اس طرح یہ ہے اور last جو تھا یہ union تھا اب last semester کی assignment بھی دیکھ لے جائے گا تو اسی طرح ہی تھی تو یہ ہمیں دو f a's دیئے ہوئے تھے ان کا ہم نے state transition table بنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان دونوں کی initial state ہے وہ ہم پہلی state رکھ لیتے ہیں اسے z1 بول دیں یا what ever you want to q1 بھی بول سکتے ہیں p1 بھی تو جو آپ نے رکھنا ہوں تو initial state اس کے اوپر ہم نے کھڑے ہو کے دیکھنا ہے کہ جی وہ یہاں سے p کے side پہ جاتا ہے تو p کو ہم نے دیکھنا کہ p1 کے اوپر ہے تو 1 کے اوپر ٹھیک ہے اور p جو ہے اس میں کہاں پہ ہے وہ b کے اوپر جا رہا ہے تو ہم نے اس کو ایک state بنا دیا z2 اسی طرح ہی q کے لیے ہم نے use کیا کہ q کہاں پہ جاتا ہے ادھر سے 1 اور a سے تو q جو ہے وہ 2 پہ جا رہا ہے اور ادھر 2 جو ہے وہ c پہ جا رہا ہے تو یہ ہماری c3 state ہو جائے گی اور so on اسی طرح ہماری states جو بنتی جائیں گی اور ان میں یہ ہم union بناتے ہیں تو اس میں ایک کنیشل ہوتی اور باقی almost ساری کی ساری final states ہوتی ہیں تو final state کے لیے ہم double circle کا یا پھر plus کا symbol use کرتے ہیں آپ اس کی کوئی بھی طریقے سے shape بنا سکتے ہیں انہوں نے ہم لوگوں سے transition table نہیں مانگا ہوا تو آپ لوگ اگر دیکھ لیں کہ یہاں پہ سوال میں انہوں نے ہم لوگوں سے یہ چیز نہیں مانگی transition table you can just draw the union of fs otherwise you can create the states of these all اگر آپ نے states بنانی ہے تو اچھی بات ہے بنا دیں آپ کو لرننگ ہو گی اور آپ اور زیادہ ٹائم سپنٹ کریں آپ کے پیپر اچھے ہوں گے یونین پیپر میں بھی آ جائے گا اور قوزز میں بھی آنا تو سٹیٹ ہے زی 4 آپ ان کا q1 q2 q3 q4 q5 رکھ لیں یا مطلب t1 کوئی بھی نیا نام رکھ سکتے ہیں سٹیٹ کا یہ جو مائنس کا نشان ہے یہ انیشل سٹیٹ کے لیے ہوتا ہے اور یہ پلاس اس کے لیے تو جو ہم نے ادھر سے یہ ٹرانزیشن ٹیبل بنایا ہے ہم نے اسی کو لے کے انڈرسین کرنا کہ p کہاں پہ جاتا ہے وہ z1 سے z2 کی طرف جاتا ہے اسی طرح ہی ہم نے یہ بتانا ہے کہ z1 پہ q اس طرف جاتا ہے تو اس کو ہم نے بتانا ہے کہ z3 کے اوپر جاتا ہے تو یہ اس کو ہم سے وہ کہاں پہ گیا ہے وہ z2 سے جو ہے وہ پی اسی کے اوپر رہا ہے لوپ لگ گیا اور اسی طرح ہی 2 b b کے اوپر q کہاں پہ ہے اس کو ہم نے دیکھ رہا ہے تو b z4 کے اوپر ہو جائے گا q جو ہے z4 کے اوپر تو یہ q ادھر آ گیا سیم ٹو سیم پھر وہ اگلے سارے ہی ہوں گے ان کو اگر آپ نے final state بنانا ہو اس طرح جے flap کے اندر تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے final بنا دیں گے اگر آپ نے اس طرح کا بنانا ہو آپ اس چیز کو مس ورڈ میں پھر پینٹ کے اندر جس طرح بھی آپ نے ڈراغ کر نا آپ کر سکتے اس shape کو آپ بلکل straight سیدھی لائن پہ لے جائیں ایک ہی لائن پہ بنا لیں یا اس کو invert کر دیں لیکن جو پی اور کیو اور یہ لوپ لگے ہو ہیں جو states ہیں ان کو اس ترہ رکھیں state